ہی مسٹر نمالیم اس ہے اور سنگی مار ڈرامی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں کیا ہلمن برنے والا ہے کیونکہ آپ ٹیزر میں دیکھ سکتے ہو کہ ماں اس کا نام پکار رہی ہے لیکن وہ آگے سے کوئی رسپونس نہیں دے رہا تو بھائیہ یہ آپ کو بتاؤں گا ساتھ میں سبزلی کہاں غائب ہو گیا کیوں اس کی ماں تڑپ رہی ہے حاجی مرجان کیوں گیا اس مولوی کے پاس کیا بات اس کو کرنے والا ہے ان سبھی questions کے answer میں آج کے studio میں کرنے والا ہوں وہاں پر کرنے والا ہوں ویڈیو کرتے ہیں جدید لائک تک ہم سٹارٹ کر سکیں بہتی سوڑ پر ریویو تو چلے ایک بڑھتے ہیں سب سے پہلے تو بھائیہ سبزلی کہاں پر گیا سبزلی ایک بہت ہی شیطان ٹائپ کا کریکٹر ہے وہ کریکٹر جو کہ اپنی سمپتی بھی بہت گین کرتا ہے اور یہاں پر فساد کی جڑ بھی بہت سارے معاملات میں تو سبزلی بیسیکلی گیا تھا اس شہر میں یہ بتانے کے لیے پولیس والوں کو کہ بھائی یہاں پر یہ جو ہلمند آیا ہوا ہے اس کے پیچھے actually میں یہ murder case ہے کوئی اس کو جان سے مارنے کی کوشش کر رہا تھا تو بیسیکلی پولیس والوں نے سبزلی کو arrest کر رکھا ہے اور اس بات کا بھی گاؤں میں کسی کو بھی نہیں پتا ماں اس کی بڑی پریشان ہے ماں ہر دوسرے انسان سے پوچھ لیے کہ میرا بیٹا کہاں گیا لیکن کسی کو کچھ نہیں پتا کیونکہ اصل میں تو وہ ہلمند کو فسانا چاہتا تھا یہاں پر اس گھاؤں کے اندر مزید فساد اگٹھا کرنا چاہتا تھا پولیس کی وجہ سے لیکن خود بیچارہ جا کر فس گیا اب جب تک کلیر نہیں ہوگی بات تب تک وہ بیچارہ وہیں پر اٹکا رہے گا بادام گل کے لیٹسٹ اپیسوڈ میں مجھے بہت ہی کمال کے سین لگے یہاں پر سب سے بڑھ کے وہ جو اس کا ڈیالوگ تھا نا کہ دماغ میں کھوپڑی جیسا کوئی کیڑا ہے یعنی کچھ اس طرح سے وہ بولتا ہے وہ بہت ہی مزے گا سین تھا اس کے علاوہ سٹارٹ میں مجھے اس کے جوکس پر کوئی اتنی ہسی نہیں آتی تھی but now I feel like کہ مجھے اس کریکٹر کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ ہے even I wait for this کریکٹر سین کے بھئیہ کب آئیں گے اور کب اس کی باتیں سنیں گے اب حاجی مرجان جو ہے وہ نیکسٹ اپیسوڈ کے اندر کیا کرنے والا ہے حاجی مرجان کو یہ چیز تو کلیر ہو گئی ہے کہ ہلمندہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے چاہے میں اس کی جان بچانے کی کوشش کروں یا کچھ بھی کرلوں اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بات بیٹھ ہوئے کہ یہاں پر میں نے اس کے باپ کا مرڈر کیا خاص طور پر اب اول خان آ کر یہ بتائے گا کہ ہلمند یہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت جل ٹھیک ہو کر آوں گا اور پھر وہاں پر تماشا لگاؤں گا تو یہ بات دیفینیٹلی بہت زیادہ حاجی مرجان کو پریشان کرنے والی ہے حاجی مرجان جو کہ گاؤں والے لوگوں کا جواب نہیں دے پارا وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ بٹھایا جائے جرگا یہاں پر دودھ کا دودھ پانے کا پانے کیا جائے جب اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا تو دیفینیٹلی ہر انسان نے کوئی ایک ایسا انسان ضرور اپنی لائف میں رکھا ہوتا ہے جس کے پاس وہ جا کر اپنی ساری پرابلمز کو ڈسکس کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس گاؤں میں بہت سارے لوگ اس حاجی صاحب کے پاس جاتے ہیں مولوی صاحب جو آپ کو دکھائے گئے ہیں اس ٹرامے کے اندر تھوڑا سا انچائی میں کہیں پر اس کی مسجد ہے یا کچھ بھی آپ کہہ لو کہ جہاں پر وہ رہتا ہے وہاں پر آپ کو زرگونا کو جاتے ہوئے دکھایا گیا ہلمنت کو جاتے ہوئے دکھایا گیا نیکسٹ آپ کو دکھایا جائے گا کہ بھئیہ وہاں پر جائے گا حاجی مرجان کیونکہ وہ ایک بہت ہی اچھا ہے انسان اور وہ جو مولوی بات سجیسٹ کرتا ہے وہ بہت ساری پرابلمز کو ریزولف کرنے میں کافی کارامت ثابت ہوتا ہے تو ہوگا یہ کہ حاجی مرجان جب اس کے پاس جائے گا اور جا کر اس کو کچھ سچائی بتائے گا سچائی بیسیکلی یہی ہوگی کہ اس کو جا کر کہے گا کہ میں نے ہلمنت کے باپ کو نہیں مارا بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے ایون کہ ہلمنت کو بھی ایسا لگتا ہے اسی وجہ سے وہ میرے خلاف ہے اور یہاں پر پورے گاؤں میں یہ بات دھومانا جاتا ہے تو وہ آگے سے پوچھے گا کہ پھر سچائی کیا ہے سچائی اس کو بتائے گا کہ اس طرح سے ہاں ٹھیک ہے اس نے نیت ضرور کی تھی کہ اس کو جان سے مارنے کی لیکن اس نے ایسا کچھ کیا نہیں تھا میری پرسنل آپزرویشن یہ ہے کہ یہاں پر وہ جو زہر کی شیشی ہے نا جس کی وجہ سے ہلمنت کے باپ کی ڈیتھ ہوئی وہ مستیکلی کسی وجہ سے اس کے کھانے میں چلے گئی ہوگی یا کچھ بھی ایسا ہوا جس وجہ سے ہلمنت کا باپ مرا لیکن الزام تو دیفنیٹلی اب اسی کے اوپر آئے گا وہ جب مستان سنگھ کا باپ دکھایا گیا تھا وہ یہ بات بہت اچھے سے جانتا تھا اور ان کی کنورسیشن سن لی تھی ہلمنت نے اب یہ جو مولوی صاحبہ یہاں پر دکھائے گئی ہے یہ بہت ہی اچھا انصاف کرنے والا ہے یہ اس کو یہ کہیں گے کہ اگر تو تمہاری بات میں سچائی ہے یا تم سچ بول رہے ہو تو پھر تو اللہ تمہاری مشکل آسان کرے لیکن اگر تمہاری بات میں سچائی نہیں ہے تو پھر اللہ ہلمنت کو عقل دے اس کو عقل دینے سے مراد اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو مزید عقل دے تاکہ وہ اس چیز کو اچھے سے جسٹیفائی کر سکے حاجی مرجان کو اب آگے جاگے کافی کمزور پڑھتے ہوئے دکھایا جائے گا وہ اپنے ڈسینس کو خود نہیں لے پائے گا نہ ہی بٹھا پائے گا جرگہ تو گاؤں والے لوگ جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ شاید اپنا دوسرا کو سینئر بندہ ڈھونڈ کے اپنی پوری کی پوری ہے جرگے والی ٹیم ہے یہی چینج کر لیں اب کے نیکسٹ اپیسوڈ میں ہلمند مرنے والا ہے کیونکہ ٹیزر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ماں پکار رہی ہے اور آگے سے وہ بلکل بھی رسپونس نہیں دے رہا تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہلمند اس ڈرامے کا سب سے مین کریکٹر ہے یہ جو بار بار آپ لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ کیا ہلمند مر جائے گا ہلمند ابھی نہیں مرنے والا ہلمند ایون کے لاسٹ اپیسوڈ تک میرا نہیں خیال کہ اس ڈرامے میں مرے گا اس ڈرامے میں جو کریکٹر مر سکتا اس کا میں ذکر پہلے بھی کافی دفعہ کر چکوں کہ وہ ہلمند نہیں حکمت ہے کیونکہ حکمت کوئی ایسا کریکٹر نہیں ہے کہ مطلب جس کی ڈرامے کی انڈ تک ضرورت ہو تو ہلمند نہیں مرے گا ہاں بہت جگہوں پر اس کے اوپر بہت سارے مزید بھی آگے جا کے اٹیک ہوں گے کچھ ایسی سیچویشن بنے گی کہ جہاں پر آپ کو کچھ اپیسوڈز کے بعد مزید لگے کہ ہاں یار اب یہ بندہ گیا لیکن یہ بندہ مرنے والا نہیں ہے ہلمند نے شہزاد کے ساتھ اپنے پیار کا اظہار کر دیا اور بڑی مزید کی بات یہ ہے کہ اس نے وہ جو انگوٹھی اس کو پہنائی وہ شہادت والی جو انگلی ہے شاید اس میں وہ پہنا رہا تھا میں نے غور تو یہی کیا مطلب وہ جو انگیجمنٹ والی فنگر ہوتی ہے آپ کی وہاں پر اس نے وہ رنگ نہیں پہنائی یہ ایک بڑی ڈیفرنٹ سی چیز تھی میرے لیے اگر آپ لوگوں کو اس کی ڈیٹیل پتہ ہو کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو شہادت والی انگلی میں وہ رنگ پہناتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو ضرور بتائی گا نیچے میں جو کومنٹ سیکشن میں آج کی اپیسوڈ میں جو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ اور مزے کا سین لگا وہ جہاں پر اول خان کو دکھایا جاتا ہے پہلے تو ایک ایسے انسان کے ایک ایسی لڑکی کے گھر میں جو کرسچن ہوتی ہے وہ اس گھر کا پانی بھی نہیں پینا چاہتا تھا لیکن پھر دکھایا گا کہ جس طرح سے وہ کرسچن لڑکی اس کی ہیلپ کرتی ہے اس کے لیے بسترہ ریڈی کرتی ہے جو بستر اس کو دکھایا گیا تھا وہ چھت پہ بچھاوا وہ بیسیکلی اس کو یاد آتی ہے اس ٹائم کی جب زرگونا اس کی کبھی کسی زمانے میں ایسے ہیلپ کیا کرتی تھی جو آپ کو فلیش پیک میں سین دکھایا گیا اس کا مطلب یہ ہے اب اسی طرح سے اس کرسچن لڑکی نے ہیلپ کی اور پھر نہ صرف اس کی ہیلپ کی اس کو کھانا کھلایا اور اس کے بعد جیسے ہی وہ سیڈی سے گرتا ہے اس کی ٹانگ میں موچ آتی ہے اس کو دوائی دیتی ہے اس کو مرم پٹی کرتی ہے تو یہ سین بڑے مزے کے تھے آپ نے دیکھا کہ نیکسٹ اپیسوڑ میں مجھے ویسے ایسی فیلنگ آ رہی تھی کہ شاید ان دونوں کا کوئی آپ کو ایسا سین دکھا دیے جائے کہ ہاں بھئی اب یہ جو اول خان ہے نا یہ اس لڑکی میں بہت انٹرسٹڈ ہوگا لیکن انہوں نے بہن بھائی والا سین دکھا دیا وہ بھی بہت اچھا ہے بہت زیادہ میچ کیا پتھان لوگ زیادہ عورتوں کو اپنی بہن ہی بناتے ہیں وہ دوسرے پنجابی یا دوسرے لوگوں کی طرح ڈریکٹلی اپنی گرل فرنڈ یا بیوی نہیں بنا لیتے ہیں سو اس بات میں میں پتھانوں کو ضرور اپریشیٹ کروں گا خیر اول خان کیا کرتا ہے کہ اس کے گھر میں نئی سیڈی لاکھے رکھتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ جو انسان اس کے گھر کا پانی بھی نہیں پی رہا تھا اس کی جھوٹی چائے پی کر آتا ہے تو یہ جو سین تھا میرے خیال سے اس ڈرامے کا پچھلی آٹھ دس اپیسوڈ میں اتنا گہرا اتنا سٹرونگ سین میں نے نہیں دیکھا خاص طور پر سنگیمان ڈرامے کے اندر جو کہ اس اپیسوڈ میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس سین کو میری طرف سے ایک نہیں بلکہ دو دو جگہ پہ ہوں گے شہرزاد اب ہلمند سے پیار تو کرنے لگی ہے لیکن اب آگے سے ڈرامے کے اندر جو تینشن کریئیٹ کرے گا وہ ڈاکٹر کریئیٹ کرے گا وہ ڈاکٹر ایک طرح سے اس ڈرامے کے اندر شہرزاد کے لیے ایز ویلن کا رول پلے کرے گا اور بالکل بھی اس کو ہلمند کے ساتھ اٹیاش نہیں ہونے دے گا اس ڈرامے کے اندر جو سب سے بڑے ٹویسٹ ہے میرے خیال سے جس کو میں اگین بار بار ڈسکس کروں گا ایک تو حکمت کی موت اور حاجی مرجان کی موت یہ دو ایسی اموات ہونی ہیں اس ڈرامے کے اندر جس نے بہت زیادہ تھرل کریئیٹ کرنا ہے آئی نو کہ بہت سارے لوگ اس ڈرامے کو اتنا انجوائے نہیں کر پا رہے ہوں گے میں خود بھی کوئی اس ڈرامے کا بہت بڑا فین نہیں ہوں ڈرامے کی سٹوری سلو ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آگے جا کے سٹوری اچھی خاصی پیگ پکڑنے والی ہے اس کے اندر ایک ایموشنلی اتیہ چار ہوگا آپ لوگوں کا آپ لوگوں کیسا لگ رہے بھئی ہے یہ ڈراما ضرور تیگہ نیچ میں جو کومنٹ سیکشن میں تو دوستے امران خان آج کل بڑے دھماکے دار جلسے کر رہا ہے پاکستان میں بڑی ان ہے تو میری ٹرینڈنگ ٹاپکس کو لے کر کراچی جلسے کے اوپر تھی بہت زیادہ لوگ پسند کر رہے ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے ویڈیو دیکھ کے اپنا فیڈباک مجھے ضرور دیجئے گا تو آج کے بس ہتنے اگر آپ کا سوڈیو کے اندر کو ایک پوائنٹ پر چلگا تو آپ سوڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش کریں اسپیشلی ان دوستوں کے ساتھ جو پاکسنین ڈراماز کے بہت بڑے فین ہیں ویڈیو اچھے لگی تو سبسکرائب پوڈن کے اوپر ضرور کلک کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈباک دنا مت پھولے گا اور یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ بیل آئیکن کو ضرور پیسٹ کلی جگا تاکہ لیٹسٹ ایب لیٹ آپ لوگ کو سب سے پہلے مل سکیں اس کے ساتھ انہوں بہت سارا خیار رکھیں جو بہت سارا خیار رکھیں